موسیقی رازم دیوالی کے موقع پر آج پونچ مین بھی دون دام رہی اس دوران جہاں بازاروں میں ہل چل دیکھ گئی وہی پر دکانداروں کی جانب سے آج الگ سے بازار سچائے گئے تھے جہاں پر مٹھائی اور پٹھا کے لوگوں کو فروقت کیے جارے تھے اس دوران لوگوں میں بھی جوش و خروش دیکھا گیا اس دوران بازاروں میں ایک الگ سے یہ بات بھی دیکھی گئی کہ جہاں پر ہندو براغی کے لوگوں کو دیوالی کا سامان کھریتے دیکھا گیا وہی پر مسلم ترکہ اور دینت مسالک کے لوگوں نے وہ اشیاء خریدی جن پر دیوالی کے موقع پر خصوصی چھوڑ دی گئی تھی دیکھتے ہیں جانگیر شیف کی یہ رپورٹ اس کے لوگوں نے دیوالی کے موقع پر اپنی روایہ کو برقرار رکھتے ہوئے ہندو مسلم سکھ اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی اس دوران بس لوگوں نے پنچ آج کے ذریعے بھی تمام لوگوں کو دیوالی کے موقع پر مبارک باتی کے پیغام دیئے دیکھتے ہیں سنجیب شرما کی یہ رپورٹ میں بجر مقوال ایمپلائز اسسوسیشن کی جانب سے اپنے پنچ کے لوگوں کو دیوالی کی مبارک بات دینا چاہوں گا اور خاص کر پنچ کی عوام کو اس لیے میں نے کہا یہ تو پورے ملک کے ہمارے ہندو بھائیوں کو دیوالی کی مبارک بات لیکن پنچ اور راجوری میں ہم جاتے ہیں کہ جیسا ہماری پیار محبت عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے کوئی بھی تہوار ہو ہم سب مل کر اس کو مناتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنے ایک دوستے کو مبارک بات دیتے ہیں چاہے عید کا موقع ہو ہمارے ہندو سکھ بھائی ہمیں مبارک بات دیتے ہیں اور جب ایسے تہوار ہو جو ہندو بھائی بھائی جو شکھ روش سے مناتے ہیں اس میں ہمارے مسلم بھائی تمام ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور پورے سے دعا کرتا ہوں یہ دیوالی ہم سب کے لیے خوشیوں کا تحفہ لے کر آئے تمام اہل پنچ کو دیپاوالی کی بہت بہت مبارک اور میں یہاں پہ اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے بھی سب کو دیوالی کی بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں میں اپنی طرف سے پنچ کے عوام کو بلحسوس جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں سے باہر ہیں میں تمام کو دیوالی کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام پنچ کے نوازنی کو پورے جمع کشمیر پورے ہندوستان کو دیوالی کی مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ دیوالی ہمارے لیے ایک خوشی کی لہر لے کے آئے جرد کی گیرائیوں سے تمام پنچ سوازنی کو ہندو مسلم سکھ سائی بھائی چارہ ان سب کو مبارک بات دیتے ہیں کہ بھگوان بھائنگو اللہ تعالیٰ اگلے صاحب کی آنے والے دیوالی جو ہے وہ بھی سب کے لیے خوشیوں سے لائے سب اس دیوالی میں اپنا حصہ ڈالیں سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں جو کے ایک دیوالی جو ہے یہ دیوالی جو ہے ہی دیوالی جو ہے کہ میں سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں جو ملک کے اندر دیش کے اندر درہوات افراد افریل پڑی ہے اس کو اوپو والے کے سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں ڈیوالی جو ہے کہ میں سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کامرہ ہے یہ انہی دروں میں عید ہو گرب ہو دیوالی ہو انہی پر سب لوگ ہمیں تکھی ہو کر ان کو مناتے ہیں یہ ہمارا ایک ہے بڑا یہاں کا دستور ہے پوچھتا کہ ہمارے لوگ آپس میں پیاروں اور مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں پھر میں تمام لوگوں کو یہاں ہندو اور مسلمان سب کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں دیوالی کی موسیقی